لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کی آسیب زدگی کے بارے میں بات ہو رہی ہے جس طرح کہ جادو کے مسائل چل رہے ہیں تو جنوں اور آسیب زدگی اور جادو وغیرہ سے خلاصی کے معاملات بھی چل رہے ہیں تو زمن میں بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ مسنون دعاؤں سے دم اور جھاڑ پھونک کرانا وغیرہ کیسا ہے اول تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ذرا سی کسی کوئی بھی کیمیکل چینج لیکھتے ہیں اس کو جادو کی طرف لے جاتے ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ جادو ہی ہو ضروری نہیں ہوتا کہ جن آسیب وغیرہ ہی ہوں تو بہت سارے سائیکلوجیکل ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں اور بعض تو عشق کے بھوت بھی ہوتے ہیں جن کو اتارنا پڑتا ہے اس کے اتارنا کے اور طریقے جھاڑ پھونک نہیں ہے تو وہ اتر جاتے ہیں آپ کو اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ یوں دوستوں کے ساتھ رہے دوستوں کی طرح رہے تاکہ ان کو پتا تو ان کے بچوں کے ذہن میں کیا چل رہا ہے ان کی زندگی میں کیا چل رہا ہے وہ چاہتے کیا ہیں ان کی خواہشات کیا ہیں وہ اچھے برے میں تعویز کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں ہمارے ہاں جنریشنز میں بہت فاصلے رکھے جاتے ہیں جو ماں باپ ہیں وہ اولاد سے بہت دور رہتے ہیں اور ان کے باپ کے اور اولاد کے درمیان ماں ایک وریج ہوتی ہے باپ اولاد سے بات نہیں کرتے اپنے شان کے خلاف سمجھتے ہیں یا ایک سرٹن لیول سے آگے نہیں جاتے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان گھروں میں ہم نے دیکھا ہے جہاں پھر والدہ کا انتقال جلدی ہو جاتا ہے پھر باپ میں اور اولاد میں ایک بہت بڑا گیپ ہوتا ہے جو پر نہیں ہوتا وہ کمیونکیشن ہوئی نہیں پاتی کیونکہ وہ کمیونکیشن کبھی زندگی میں ہوئی ہی نہیں سوائے اس کے کھانا دے دو پانی پلا دو حقہ تیار کر دو یہ بس that's it اس کے علاوہ کوئی کمیونکیشن نہیں ہے اسرے کو نہ سمجھنا ہے نہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو ان تمام چیزوں سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو اس لیے جو ہے نا ہر اس وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کہ ذہن کی خرابی ہے وہ جس کو کہتے ہیں ہمارے پاس لوچا بعض لوگ جو بومبے وغیرہ کے لوگ ہیں یا ہمارے مہمن بھائی جو ہیں وہ جو ذہن میں جو لوچا ہوتا ہے وہ جو گٹالا گٹالا وغیرہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ اسی طرف چلے جاتے ہیں کہ شاید ان کے اندر کوئی جن میں آگیا ہے ضروری نہیں ہے جن آتے ہیں نا جب بھی کبھی اپنی مرضی سے دور رہنے پڑتے ہیں بہرحال اس کے اوپر جو مسنون دعائیں وغیرہ ہیں جھاڑ پھونک کا جو عمل ہے وہ موجود ہے قرآن میں صورتیں بھی موجود ہیں آیات اور اذکار بھی موجود ہیں اور دعائیں بھی موجود ہیں اور دم کرنے کا جواز بھی موجود ہے اور جھاڑ پھونک کا حکم حافظ ابن حجر اسقالانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دم وغیرہ جو ہے وہ جو ہے قلعوذ برب الفلق اور قلعوذ برب الناس یہ بہت بہت ضروری صورتیں ہیں بلکہ ان کا تو میں آپ سے کہتا ہوں روز پڑھا کریں کئی دفعہ پڑھا کریں ہر نماز کے بعد پڑھا کریں ان دو صورتوں کو نہیں تو کم سے کم صبح اور شام میں تو پڑھا کریں تین دفعہ قلعوذ برب الفلق تین دفعہ قلعوذ برب الناس اس کو معامل بنا ہے بچوں کو سکھائیں رات سے سونے سے پہلے پیٹا آپ نے فلق اور ناس پڑھنی ہے سور فاتحہ پڑھنی ہے آیت الکرسی پڑھنی ہے یہ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا دو تین منٹ لگیں گے بس لیکن فائدہ بہت ہے بھائی بہت فائدہ ہے علامہ ابن تین رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ قلعوذ برب الفلق قلعوذ برب الناس اور اللہ تعالیٰ کے اسماں وغیرہ سے دم کرنا طب روحانی ہے مخلوق میں سے جو عبرار ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اولیاء اللہ اور رجال الغیب کی باتیں بیچ میں کہیں کہیں آتی ہیں تو میں آپ کے سامنے ذرا ذکر کر دیتا ہوں لیکن زیادہ تر رجال الغیب اور اولیاء اللہ کے زمن میں میں نے اور دروس کیے ہیں لیکن جو کہ صوفیاء اکرام کے اور باقی جو علماء اکرام ہیں ان تمام چیزوں کو ہمیں ایک ساتھ جمع کرنے کی اپنی طرف سے ایک طالب علمانہ کوشش کرتے ہیں تو اسی لیے اور پھر مختلف لوگ مختلف ذوق سے ان دروس کو سنتے ہیں تو مخلوق میں سے جو عبرار ہیں اگر ان میں سے کسی کی زبان سے یہ ہو تو اللہ کے حکم سے شفا حاضل ہو جاتی ہے کیونکہ میرا بھائی سورہ فاتحہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بھی پڑھی اور ایک ہم نے بھی پڑھی ہماری زبانے گندی ہے دل گندے عمال کچھ نہیں اور وہ صحابی رسول جب وہ پڑھتے تھے تو سبحان اللہ اور ایک ہم پڑھتے ہیں کیونکہ ہمارے نہ صدق مقال ہے نہ اقل حلال ہے اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم جو ہے اچھے اور نیک بن سکیں تو بس جب اللہ والے اللہ کے اولیاء پڑھتے ہیں اللہ کے مقربین پڑھتے ہیں اللہ کے دوست پڑھتے ہیں تو پھر اس کا اثر کو جو اور ہوتا ہے تو مگر منتر پڑھنے والے وغیرہ جو جنہوں کی تسخیر کا دعویٰ کرتے ہیں اور حق و باطل کے اور مختلف مشتبع چیزیں کرتے ہیں اللہ کے ذکر و اسماء الشیعاتین سب خلط ملت کر دیتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے یہ ممنوعات میں سے بلکل ممنوعات میں سے ایسے لوگوں سے تو کوسوں کوسوں دور رہنا چاہیے فتح الباری وغیرہ میں جو بخاری شریف کی تفسیر ہے اس میں آتا ہے بھئی کہ دم جو ہے کروایا جا سکتا ہے مگر مگر ایسے لوگوں سے نہیں جو ان کا پتہ کچھ نہ ہو کہ وہ دم میں کرتے کیا ہیں بے شکو عربی بولتے ہوں لیکن اب ضروری نہیں کہ ہر چیز جو عربی میں بولی جائے وہ پاک اور ستری ہو عربی میں گالیاں نہیں ہیں یہ جو لفظ شیطان ہے یہ بھی تو عربی کا لفظ ہے یہ جو اور بھی بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو غلط چیزوں کے لیے بولے جاتے ہیں عربی زبان میں ہیں تو یہ نہیں ہے کہ اگر وہ عربی بول رہا ہے تو اچھی پاک بات بول رہا ہے اچھا امام ابن قدام المقدس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قاضی اور ابن خطاب نے تمام جادوگروں کے بارے میں ایک ہی حکم بیان کیا ہے جو آپ سے پچھلے دروس میں میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ جادوگروں کے بارے میں کیا حکم ہے البتہ جو شخص جادو کو قرآن یا ذکر یا قسموں یا ایسے کلام کے ذریعے جس میں کوئی حرج نہ ہو دور کرتا ہو تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر وہ جادو کو جادو کے ذریعے سے ہی اتارتا ہو تو امام احمد رحمت اللہ علیہ نے اس کے بارے میں توقف اختیار کیا ہے اثرم رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ رحمت اللہ علیہ سے سنا ہے جب ان سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو جادو کو ختم کرنے حل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے تو آپ نے فرمایا بعض لوگوں نے اس بارے میں رخصت دی ہے ابو عبداللہ سے کہا گیا کہ وہ بھگونے جو ہے نمہ برطن پھر اپنا ہاتھ عجیب و غریب انداز میں جھڑکتا ہے آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا یہ کیا ہے آپ سے پوچھا گیا کہ اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو اس کے پاس اسطلع جائے اور پھر وہ تروانے وغیرہ تو امام احمد نے فرمایا انہی لعالم میں نہیں جانتا اس بارے میں میں جب جانتا نہیں تو کیسے بتاتا یہ جی طرح امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ان سے اس عورت کے بارے میں پوچھا گیا جسے جادوگر ستاتے ہیں پھر ایک شخص نے بتایا کہ میں تو میں اس کے توڑ کے لیے اس پر خط وغیرہ کھینچتا ہوں اور جہاں وہ خط ملتا ہے اس جگہ چھری کو دھساتا ہوں پھر قرآن پڑتا ہوں تو امام محمد بن سیرین نے فرمایا انہی لعالم میں نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے یہ کیا کرتا ہے لیکن کسی بھی حال میں قرآن پڑھنے میں کوئی حل نہیں ہے البتہ خط وغیرہ کھینچنا اور چھری چھری وغیرہ دھسانا میں نہیں جانتا یہ کی طرح مشہور تابعی حضرت سعید ابن مسیب ان سے مروی ہے ان سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو اپنی عورت کی قربت سے روک دیا جاتا ہے سنانچہ وہ علاج کی خاطر کوئی معالش تلاش کرتا ہے فرمایا اللہ نے نقصان دے چیزوں سے منع فرمایا ہے نفع بخش چیزوں سے نہیں روکا تو اگر تم اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانے کی طاقت رکھتے ہو تو ضرور پہنچاؤ اس طرح یہ اول اقوال ہیں جو آپ کو المغنی میں بھی مل جائیں گے اسی طرح امام قرطو بھی فرماتے ہیں دم تین طرح کے ہوتے ہیں اول وہ جو دور جاہلیت میں کیا جاتا تھا اگر اس کے معنی سمجھ میں نہ آئے تو اس سے رکے رہو اور اگر اس کے معنی اچھے ہیں اس میں شرک وغیرہ نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے اگر ہے تو پھر نہ دوسرا یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماع اور کلام کے ساتھ ہو تو یہ جائز ہے تیسرا وہ جو اللہ کے اسماع کے سوا یعنی فرشتے یا صالح یا مخلوقات میں سے کسی کے ساتھ ہو تو وہ نہیں کر سکتے وہ شرک ہے آپ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکڑ سکتے ان معاملات میں اللہ عزوجل کی ذات ہی ہے جس کے ذریعے ہم مدد پکڑ سکتے ہیں فتحڑ باری میں یہ یوں ہی بیان کیا جاتا ہے امام قرطبی کی رائے ہیں امام خطابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے دم کیا اور دم کروایا اس کا حکم دیا اور اسے جائز بھی ٹھہرایا پس اگر قرآن یا اللہ کے اسماع سے جھاڑ پھنگ کی جائے تو ٹھیک ہے جائز ہے اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کے لئے دم فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ تم دونوں کے لئے ہر شیطان سے اور ہر اس مخلوق سے اور ہر نظر لگانے والی آنکھ سے پناہ مانگتا تو اب یہ روایتیں بھی ہمارے سامنے بلکل موجود ہیں اس کے اوپر کوئی اس میں مسئلے کی بات نہیں ہے تو اسی لئے یہ موٹی موٹی باتیں ہیں آپ کے سامنے میں رکھنے کی وجہ یہ ہے تاکہ آپ کو بات واضح طور پر سمجھ میں آ جائے اللہمہ ابن تیمیہ ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے علماء نے اس دم اور جھاڑ پھنک سے منع کیا ہے جس کے معنی جو ہے وہ سمجھ میں نہ آتے ہوں پتہ نہیں اس میں شرک ہے یا نہیں ہے صحیح مسلم میں عوف بن مالک الاشعی سے مربی ہے ہم دور جاہلیت میں جھاڑ پھنک کیا کرتے تھے پھر ہم نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ جھاڑ پھنک کے بارے میں آپ کی کیا رائے رائے آپ نے فرمایا اپنا جھاڑ پھنک میرے سامنے پیش کرو تو اس جھاڑ پھنک میں کوئی حرج نہیں ہے جس میں شرک نہ ہو اور صحیح مسلم میں حضرت جابر سے بھی مربی ہے کہ حضور نے جھاڑ پھنک سے منع فرما دیا تھا تو پس آل عمر بن حضور کے پاس ہے ارس کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس ایک منتر ہے جسے ہم بچھو کے ڈسنے پر استعمال کرتے ہیں لیکن آپ نے تو جھاڑ پھنک سے منع فرمایا تو انہوں نے اسے آپ کے سامنے پیش کیا تو آپ نے فرمایا مَعْرَ بَأْسًا فَمَنِ اسْطَطَعَ مِنْكُمْ تو مجھے تو اس میں کوئی حرج نہیں نظر آتا تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانے کی استطاعت رکھتا وہ ضرور پہنچانا چاہیے تو اب یہ جو ہے وہ مجمع الفتاوہ میں بھی آتی ہے اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے میں پہلے بھی بیش کر چکا ہوں تو جھال پھونک کے جواز میں آنے والی یہ جو احادیث ہیں اور پھر عمران بن حسین وغیرہ کی احادیث کے درمیان جو ہے وہ جمع تطبیق کیو ہے پھر علماء نے پیدا کی ہے وہ یہی ہے کہ اگر اللہ کی اسما کے ساتھ کیا جائے قرآن کے ساتھ کیا جائے جائز ہے نہیں تو اگر غیر کے ساتھ کیا جائے شرکیہ الفاظ ہوں اس میں جنات یا فرشتوں یا اولیاء اللہ یا انبیاء کرام کے نام کے ساتھ پکڑا جائے وہ جائز نہیں ہے کیونکہ سروائے اللہ سبحانہ وتعالی کے کوئی مدد نہیں کر سکتا اللہ عز و جل ہی اصل میں مدد کے حقدار بھی ہیں اور مدد انہی سے ہی مانگنی چاہیے اس زمین میں کئی تفصیلات آتی ہیں اس کے اندر جو ہے حافظ ابن قیم کی رائے بھی موجود ہے اور کئی میں نے آپ کے سامنے پیش کی اب دروس کے اختصار کی وجہ سے میں ہر ایک ایک ڈیٹیل میں نہیں جا رہا آپ کو بس موٹی موٹی بات بتا دی ہے بعض علماء کے نزدیک دم صرف نظرِ بد اور زہریلِ جانور کے ڈسنے کی صورتوں ہی میں جائز ہے وہ ان کے علاوہ کسی دوسرے علاج کے لیے دم کو درست نہیں سمجھتے گویا ان کے نزدیک دم کے لیے عین اور لدیغ ہونا شرط ہے یعنی یا تو نظرِ بد ہو جس کو عین کہتے ہیں اور یا پھر وہ لدیغ ہو یعنی زہریلِ جانور کے ڈسنے دو اس لیے اچھا یہ رائے بھی جو ہے نا وہ فتح الباری میں آتی ہے اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ کہ کبھی آپ ایسے لوگوں سے ٹکرائیں جو آپ کی سیم منٹیلٹی کے نہ ہو آپ تو مانتے ہیں کہ بھئی دم جائز ہے اگر قرآن سے ثابت ہے اور اللہ کے نام سے ہو اور قرآن کی آیات سے ہو لیکن وہ ان دو قسموں کی علاوہ ہو نہ نظرِ بد کا ہو نہ زہریلے کا ہو کسی اور وجہ سے ہو تو اب ایسا آدمی جو اس طرح کیوں نہ ماں کو فالو کر دے ہو کہا نہیں نہیں یہ جائز نہیں تو بس پھر ایسے آدمی کی بات سن لی جائے اور پھر اس سے بحث نہ کی جائے کیونکہ بحث سے پھر بات بڑھتی ہے اگر آپ اس کو سمجھا نہیں سکتے تو اسے چھوڑ دیں ہم ایسی کرتا ہوں میں اکثر مجالس میں اگر میں جاؤں تو مجھے لگے کہ مجھ سے کوئی پوچھ بھی لے کوئی بات اور مجھے لگے کہ اس سے پھر بحث چڑے گی اور لوگ آپس میں یہ ہوں گے وہ ہوں گے میں کہہ دیتا ہوں کہ بھائی یہ بڑا یا تو تفصیلی معاملہ ہے یا میں بڑا کم علم آدمی ہوں طالب علم آدمی ہوں میں شاید آپ کو بات اس طرح سمجھانا سکوں جس طرح اس کا حق ہے تو اس طرح جو ہے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہوں کہ بھئی بندے کو پتا ہوتا ہے نا آپ کو یہ بندہ کیوں پوچھ رہا ہے یا اس سے کیا محول پر اصل پڑے گا تو بہرحال اور بات بھی ٹھیک ہے میں کم علم آدمی ہوں طالب علم آدمی ہوں اللہ عز و جل جو ہے انہوں نے بڑے بڑے علماء پیدا کیے ہیں مشایخ پیدا کیے ہیں پھر وہ علم والے لوگ ہیں لوگ ان سے رجوع کریں تو حافظ ابن حجر اسقلانی اور اللہ و جلال الدین سیودی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دم میں یہ تین شرطیں موجود ہوں تو اس کے جواس پر علماء کا اجماع ہے دم اللہ کے کلام یا اسماع یا صفات کے ساتھ عربی زبان میں ہو یا ایسا کہ جس کے معنی سمجھ میں آ سکتے ہوں اگر عربی میں نہ ہو تو ایسے ہو جس کے معنی سمجھ میں آتے ہوں یا اعتقاد رکھا جائے کہ دم بذات ہی مؤثر نہیں ہے بلکہ فائدہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے اگرچہ دم کے جواز کے لیے کسی شرط کے ہونے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے لیکن راجع بات یہی ہے کہ یہ شرائط کو معتبر اور ضروری سمجھا جائے اور فتح الباری میں اور فتح المجید میں انہی شرائط کا ذکر کیا گیا ہے یہ علامہ ابن حجر اسقلانی اور علامہ جلال الدین سیودی رحمہم اللہ کہ یہ اقوال ہیں اور یہ بہت بڑے لوگ ہیں اگر آپ ان کے بارے میں کوئی جانتے ہیں تو یہ بہت بڑے لوگ ہیں تو یہ کچھ اور چیزیں تھیں جو میں اس زمین میں آپ کے سامنے لانا چاہتا تھا تو انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں دیکھیں گے کہ کیا واقعی جن اور جادو اتارنے کے لیے منتر سے آسیب اور جادو اتر جاتے ہیں جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سوالات ہیں جو ذہن میں پیدا ہوتے ہیں